آچارے آسو کی کتاب سے بہت سندر کوٹس ایک ملا ہے جو انہوں نے لافظے کے بارے میں کہا ہے چائنیز فیلوس پر چائنیز کا جو سپریچل بیٹی تھا وہ کہتا ہے دکھ کو سویکار کر لو تم آنندت ہو جاؤ گے کیونکہ سویکار دکھ کو جانتا ہی نہیں ہے سویکار دکھ کو دکھ کا پتہ ہی نہیں ہے سویکار سے تمہیں رجٹ ملنا سرو ہو جائیں گے پرنام ملنا سرو ہو جائیں گے جتنے بھی محان بیقتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ دکھ اور سک اس طرح آپ سک کو سویکار کرتے ہو اس طرح دکھ کو بھی سویکار کرو کیونکہ ایک بیلنس بنا کر اگر آپ چلیں گے کیونکہ جب دکھ سک آتا ہے تو ساتھ میں دکھ کو لکھ آتا ہے اور جب دکھ آتا ہے تو ساتھ میں اپنے پیچھے سکھ کو لکھ آتا ہے اگر ان کو بیلنس بنا کر چلیں گے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ آنند کی استیتی رہے گی ایک جیسے استیتی رہے گی اگر آپ سک میں زیادہ خوش ہو گئے تو وہ زیادہ دکھ لکھ آئے گا اس لئے ایک جیسے استیتی بنا کر رہے گی نوست کار دنوات